جی سر اب آپ درہا یہ question solve کریں یہ میں نے ایک چھوٹی سی exercise رکھی رہی ہے اس کو آپ solve کریں گے اپنے طور پر کیجئے درہا اس کو solve میں pause کرتا ہوں یہ دو exercises ہیں آپ کے لئے چھوٹی چھوٹی سی آپ نے اس ساری working کو follow کرتے ہوئے اس کی compound entry یہ آپ کے سامنے اور یہ detailed accounting entry ہے ایک اور چھوٹا سا question لے لیجے اور اس کو بھی اسی speed میں کیجئے تاکہ کام complete ہو جائے یہ بلکہ solution موجود ہے آپ کے سامنے آپ اگر اس کو دیکھیں کیا کہہ رہا machine having useful life for 5 years costing 2 لاک and equipment was installed in the machine on 1st july 2018 یہ آپ نے خریدی یہ آپ نے دو لاک خریدی پرس چھوٹا ہے پرس چندویں 16 کو اور پرس چھوٹا ہے اور پرس چھوٹا ہے کو آپ نے اس کے اوپر cost incur کی پچاس ہزار ٹھیک ہے اب یہ آپ کی machine because of which the efficiency of the machine increased in terms of cost saving یہ آپ نے 1st july 18 کو incur کی ہے اس کی ایک equipment incur کیا آپ نے ٹھیک ہے equipment اس کو نے install کیا سوڑے تو پانچ سال وہ جو ہے useful life for کھری یہ دو لاک والی دو لاک کو آپ پانچ سال پر divide کریں گے چالیس تزار کی ڈیپریسیشن 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 ٹھیک ہے یہ آپ کی دو 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 سولہ کی دو دو ساترہ کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور دو آگ 18 تک 1st july 1st july 1st july آپ اس کو دو ہزار کی 31st ڈیسمبر 18 اب آپ نے پہلے سال 1st july دو ہزار 1st july 16 سے 31 دسمبر 16 تک اس کی ڈیپریسیشن چالیس ہزار پھر آن ورڈز اس کی ڈیپریسیشن اگلے تین سالوں کی آپ نے کلکلیٹ کر دیں ٹھیک ہے اور جو آپ کی پچاس دار کی نئی اکیپنٹ انسٹال کی تھی 1st july 18 کو اس کی افیشنسی مچین کی انکریز ہوئی ہے یوسفل لائف انکریز نہیں ہوئی اس لئے اس کی یوسفل لائف 2.5 یار سی ہے آن ورڈز اس کی چھ مینے کی ڈیپریسیشن 6x12 آپ نے 1st july 18 سے 3rd sqmbr 18 10,000 کی ٹوٹل آپ کے پاس 31,000 کی کمیلیٹی ڈیپریسیشن بنتی ہے مچین کی ٹوٹل کاسٹ 2,5,000 ملکہ 2,5,000 بنی کمیلیٹی ڈیپریسیشن 1,3,000 بنی بیچی 1,10,000 کی لہٰذا یہ پروف لائف میں آپ کا لائف جا رہا ہے 10,000 جی بیٹے جی کانسٹ کلیر بات اگر سمجھنے اگر کوش دیجئے جی سل کلیر چلے ٹھیک ہے that's all thank you very much آپ لوگ اب یہ ڈیپریسیشن کا ٹاپک ہمارا کمپریٹ اس کو اچھے سے ریوائز کر لیجئے کل نیا چپٹر میں شروع کروں گا financial statement analysis all right thank you